اگر بڑھتے ہیں آپ کو اہم خبر دیں کہ امریکی خفیہ ایجنسی کے ایجنٹ ریمن ڈیویس نے پاکستان میں گرفتاری اور رہائی پر کتاب لکھ ڈالی ہے The Contractor نامی کتاب میں سنسنی خیز انکشافات کیے گئے ہیں پاکستانیوں کے قاتل امریکی جاسوس ریمن ڈیویس کی کتاب میں سنسنی خیز انکشافات ہوئے ہیں جس میں لکھا گیا ہے کہ مجھے کوٹ لگ پر جیل سے رہا کرانے میں نواز شریف زرداری اور حسین حکانی نے مدد کی پیج پڑھتے ہیں ریمن ڈیویس نے دو پاکستانیوں محمد فہیم اور فیضان حیدر کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ میری رہائی کے لیے جان کیری نے لاہور میں نواز شریف سے ملاقات کی تھی ریمن ڈیویس کی جانب سے انکشافات کیے گئے ہیں کہ جان کیری کی نواز شریف سے ملاقات کے بعد میری رہائی کی راہ ہموار ہوئی تھی اسی بارے میں روف کلاسٹرہ صاحب نے اپنے پروگرام میں کیا انکشافات کی آپ کو دکھا دے جان کیری جو ہیں انہوں نے یہ انیشیٹیو لانچ کیا جان کیری حسین حکانی کو لے کے آئے تھے وہاں سے اسے امریکہ سے یہ اس وقت سینٹ کی ان کی خارجہ کمیٹی کے چیئرمین تھے اچھوٹی ایل سٹیٹ ہیمڈی کلنٹن تھے یہ ان کے وہ تھے یہ وہاں پہ جان کیری آئے حسین حکانی ان کو ساتھ لے کے آئے سر یہاں پہ جان کیری کی ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب سے وہ یہ کہتے ہیں جناب جو لکھتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ ان کی جو ملاقات تھی وائٹل تھی کیونکہ یہ واقعہ پنجاب میں ہوا تھا پنجاب میں اس وقت حکومت جو ہے نواز شریف صاحب یا شباز شریف صاحب کی تھی جان کیری اور ان کی ملاقات کے بعد رست ہموار ہونا شروع ہوئے تھے اس وقت جان کیری ان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی اس کا نہ اس کو پتا ہے نہ اس نے کتاب میں لکھا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں صدر زرداری صاحب ان نے مجھے بڑی مدد کی آصف علی زرداری صاحب نے اس بارے میں بات کرتے ہیں سینہ ترزیہ کا روف کلاسٹرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کلاسٹرہ صاحب یہ کیا معذرہ تھا کہ صدر آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف ایک ہی پیچ پر تھے جان کیری نے نواز شریف سے ملاقات بھی کی تھی یہ بالکل جیسے آپ نے بتایا آپ نے انٹروں میں بتایا ہے کہ یہ جو کتاب آئی ہے کنٹریکٹر کے نام سے رہمین ڈیویسن لکھی ہے چھ سال پہلے جو دہور کی سڑکتر انہیں دو پاکستانیوں کو گولی مار کر وہاں پہ حلاق کیا تھا جس طرح کی چیزیں ان کے بعد رہائی کے لیے جو ففتی نائن ڈیز وہ وہاں پہ کورٹ لکپت جیل میں رہے اور اب جا کے انہوں نے چھ سال بعد رازوں سے پردہ اٹھایا ہے کہ مجھے کیسے امریکن گورنمنٹ نے پاکستان کی کورٹ لکپت جیل سے رہا کر کے واپس کیسے لے کے گئے تھے بہت سارے اس میں حسن سی خیز انکشافات ہیں آپ نے صرف بھی دو لوگوں کے نام لیے ہیں زرداری صاحب کے اور نوازشری صاحب کے تو کتاب میں اس نے پورا تفصیل سے لکھا ہے کہ اس وقت جو ڈی جی آئی ایس ہی تھے یہاں پہ جنرل پاشا صاحب تھے ان کا بہت بڑا وائٹال رول تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ملٹری لیڈرشپ تھی دوہزار گیارہ میں جو تھی پاکستان کی اس وقت ان کو بھی انہوں نے اعتماد میں لیا ہوا تھا ہیلی کلنٹن جو تھی وہ بیک پہ بیک سے ساری وہ تمام چیزوں کو منیٹر کر رہی تھی اور اس سے سب سے زیادہ جو بڑا انہوں نے رول دکھا ہے وہ چار لوگ ہیں جن کے بارے میں انہوں نے ریمن ڈیویس میں لکھا ہے کہ مجھے رہا کرانے میں ان چار لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے حسین اکانی کا وہ لکھتے ہیں اس کے بعد انہوں نے حسرت زرداری کا لکھا ہے جان کیری کی اور نواز شریف کی ملاقات جو ہی ہے اس سے بھی وہ کہتے ہیں مجھے بڑا یہ فرق بڑا رہائی کا اور چوتھا جو بڑا نام جو بار بار انہوں نے اپنے اس میں لیا ہے کتاب میں وہ جنرل پاشا صاحب کا ہے جو اس وقت دوہزار گیارہ میں ڈی ٹی آئی اے صحیح تھے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک کوارڈینیٹڈ آئیفرٹس کی گئی تھی بلکہ جو الفاظ جو انہوں نے استعمال کی اپنے کتاب میں وہ کہتے ہیں گروپ کو آئیفرٹس کی گئی تھی مجھے رہا کرانے کے لئے جس میں امریکنز کی بیک پہ وہاں پہ ہیلری کلنٹن تھیں جان کیری تھے اور پاکستان میں جو ایس کے ایمبیسٹر تھے اس میں کیمران منٹر تھے جی تین لوگ وہ تھے اور پاکستان کی طرف سے زرداری صاحب تھے اس میں نواز شریف صاحب تھے اور جہاں جنرل پانچھا صاحب تھے جو ان تمام چیزوں کو حیل کر رہے تھے اور جو زیادہ امریکن پاکستان کے لوگوں کے لئے تھوڑی شکنی چیز ہوگی جب ایک ڈپرمیٹ ہے کو سمجھ میں آتی ہے کہ پریشر سے پاکستان کے امریکنز ایک بڑی سپر پاور ہیں پاکستان شاید ان کا پریشر دباؤ جو ہے وہ اپورڈ نہیں کر سکتا ہے لیکن یہ چیز میں رہا ہے اس کتاب میں پاکستانیوں کے لئے ایک بڑی امبریسنگ ہوگی اور ہمارے انسٹوشن کے لئے بھی ہوگی مکتولین کے برسہ تھے تو اس وقت ان کی لگاہ وہاں پہ پڑھی پاکستان اس وقت دو ہزار کیارہ میں جنرل پانچھا تھے وہ بھی وہاں سیشن عدالت میں موجود تھے اور بکول اس کتاب کے رہے میں کہ وہ وہاں پہ ان کے ہاتھ میں موبائل فون تھا اور وہ موبائل فون سے بیٹھ کے وہاں سے ٹیکسٹ میسیجز جو ہیں عدالتی کاروائی کے وہ اس وقت امران منٹر جو پاکستان میں امبیسڈر تھے امریکہ جو اس تو ان کو بھیج رہے تھے اپڈیٹ کر رہے تھے اور ان کی پوری کی پوری پرسیڈنگ جو تھیں کہ کیسے اب لوگ آ رہے ہیں وہ ماف کر رہے ہیں پیسے تائے ہو رہے ہیں جاج شاہ فائفہ دے رہے ہیں اور ایمن ڈیویسڈر کو جب وہاں سے انہوں نے ذہا کیا تو ساری تفصیل جو ہیں جنرل پانچھا صاحب اپنے موبائل فون سے عدالت میں بیٹھ کے وہ ان کو امریکن امبیسڈر کو دے رہے تھے تو میرا پاکستان کے لوگوں کو تھوڑا سا یہ امبیرسنگ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں سیکرٹ ایجنسی آئی ایس ای کا بڑا ایک ایک نام ہے اپنی اس کی پرسیز سمجھے جاتی ہے اس کا دی جی جب وہاں پہ عدالت میں بیٹھ کے وہ اس طرح کے ان کو امریکن کا میسیج کر رہا ہوگا تو یقین ہے کہ اس پہ تھوڑا سی آئی بروز ہوں گی تو اس میں ایک اچھا خاص آپ کہیں سکتے ہیں میٹریل ہے اور یہ دکھتا ہے جو سب سے مزرداری صاحب یا نواز شریف صاحب یا دیگر لوگ ہیں شاید وہ امریکن کو خوش کرنا چاہتے ہیں وہ صاف کرنا چاہتے ہیں ان کا رویہ ڈیفرنٹ اور ہماری اسٹیوشمنٹ کر رویہ ڈیفرنٹ ہے تو وہ یہاں پہ بک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید ہماری اسٹیوشمنٹ جی تھی اس وقت کی ہماری قوم اسلام کی ادارے جی تھی وہ امریکن سے زیادہ تعمل کر رہے تھے بلکہ اس میں تو لکھتا ہے ریمن ڈیویس مجھے وہاں پہ رہا کرانے میں اور میرے جو پلین بنائے گیا تھا کہ مجھے پاکستان سے کیسے نکالنا ہے صلاح کرانی ہے کیسے سیٹل کرانے کساس دیت کے طرح سیٹلمنٹ کرانی ہے تو وہ لکھتے ہیں یہاں پہ جی ریمن ڈیویس کے مجھے سارے کا سارا جو پاکستان کی جا سیکریٹ ایجنسی ہے ان کے سربراہ اور دیگر لوگ جو تھے وہ مدد کر رہے تھے بلکہ وہ تو بہت زیادہ وہ مشکور ہے گریٹ فول ہے پاکستان کے حساس اداروں کا انہوں نے ان کی یہاں پہ مدد کی اور ان کو یہاں سے رہا کر کے امریکن بھیجنے میں تو پاکستان کے حساس ادارے جو ہیں ہماری سیٹلشمنٹ ہے یا سیکریٹ ایجنسی جو ہیں ان کا بڑا رول ہے جو ریمن ڈیویس نے بڑا تفصیل سے دکھتا ہے وہ اس کو رہا کرانے میں پس بردہ حقائق جو ہیں وہ کچھ اور ہی تھے روف کلاسرہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا